اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا خوست امیس انساریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ری انساریہ خواتین و حضرات آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تم سے اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہوں ایک محتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر ترشید لائے اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پیالے میں پانی پی رہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا ہمیرہ یا ہمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا ان کا نام تو عائشہ تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو محبت کی بجا سے ہمیرہ فرماتے تھے اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر خاون کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو یا بیوی دونوں کو پسند ہو اور ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب بھی اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قریب محسوس کرتی ہے یہ سنت ہے خواتین و ذرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ بچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ہمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا کس جگہ سے مو لگا کر پانی پیا تھا انہوں نے نشان نہیں کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا خواتین حضرات حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے لب مبارک اسی جگہ لگا کر پانی نوش کرنایا ہر خابند اگر اپنی بیوی اگر اے کو اگر ایسی محبت دیکھا تو وہ گھر کیوں کو آباد نہیں کرے گی وہ ضرور گھر آباد کرے گی اب ذرا یہاں پہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سید الاولین و آخرین ہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پی تھی مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا خواتین حضرات اگر ہر خوان اپنی بیوی کا کوئی پیار والا نام اس طرح رکھے گا اور اس سے پکارے گا تو انشاءاللہ اس سے میاں بیوی کے دونوں میں آپ اس میں محبت ضرور پیدا ہوگی اور جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بچا ہوا پانی پیا اور وہ بھی اس جگہ سے پیا جہاں پر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا تو بتائیں کہ وہ کتنی محبت بھری بات ہے کیا اس میں اگر آج کر کے جو ہزبن بائٹ ہیں اگر اس طرح کریں گے کیا ان میں آپ اس میں محبت نہیں پڑے گی بلکل پڑے گی ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی بیویوں کا یا بیوی کا جو بھی نام کوئی پیار والا کوئی ایسا نام رکھیں اور اسی نام سے اس کو پکاریں تاکہ وہ بھی جو ہے محبت کو محسوس کریں اور جس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اسی طرح ہم بھی جو ہے اسی طرح عمل کریں تاکہ اس سے میاں بیوی میں جو ہے محبت بڑھے خواتین وزرات اگر آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لگے تو ہم اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اتنی رائکہ سے ضرور کیجئے اور ہمیں بتائے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور ہمیں اپنی دعا میں ضروریات رکھے گا جزاکاللہ خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ